اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو حج سے ریلیٹیڈ یعنی کہ دوہزار تیس کا جو حج ہے اس کے جو فارم جو بھرے جا رہے ہیں اس سے ریلیٹیڈ ایک خاص اپ ڈیٹ آج کی ریٹ میں یعنی کہ دس مارچ دوہزار تیس کو حج کمیٹی آف انڈیا کے آفیس سے آئی ہے آپ ان کی ویب سائٹ پر بھی کنفرم کر سکتے ہیں اور یہ جو خبر ہے کہ اگر آپ جو لوگ فارم ابھی بھر نہیں پائے ہیں حج کے فارم کے اپلیکیشن کو ابھی کمپلیٹ نہیں کر پائے ہیں یعنی کہ ریسٹیشن میں ابھی بھی آپ کی انکمپلیٹ آپ کے ریسٹیشن ہے تو اس کے لیے ڈیٹ آپ کو تھوڑا اور بڑھ کے مل رہی ہے یعنی کہ جو دس مارچ تک کی جو ڈیٹ سی اب آج کی ڈیٹ میں بیس مارچ کر دی گئی ہے دس دن کا اضافہ حج کمیٹی آف انڈیا کے آفیس کی طرف سے کر دیا گیا ہے تو ایک بہت ہی اچھی خبر ہے بہت سے لوگوں کے لیے پریشانی تھی جنہوں کے فارم کمپلیٹ نہیں ہو پائے تھے کچھ بھی کسی بھی وجہ کی وجہ سے تو اب ان کے لیے دس دن اور ان کو مل گئے ہیں اپنے حج فارم کے اپلیکیشن کو ریسٹر کرنے کے لیے تو یہ ایک پوزیٹیو نیوز تھی تو آپ کے ساتھ نے شیئر کر دی گئی ہے تو اسی لحاظ سے آپ کے جو پاسپورٹ کی جو بات ہوتی ہے تو آپ کا جو پاسپورٹ ہے جو بھی پاسپورٹ 20 مارچ 2023 سے پہلے ایشو ہو چکے ہوں گے یعنی بہت سے لوگوں کے پاسپورٹ انڈر پروسیس ہیں اسی وجہ سے انہوں نے ابھی تک اپنا حج کا ریسٹرشن کمپلیٹ نہیں کر سکے ہیں وہ تو اگر 20 مارچ 2023 سے پہلے اگر ان کا پاسپورٹ ایشو ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں حج کے جو اس سال جو حج کرنے جائیں گے انڈیا سے ان کے لیے وہ اپنا فارم بھر سکتے ہیں اور آپ کے جو جتنے بھی جو لوگ جن کے پہلے سے پاسپورٹ کمپلیٹ ہیں ان کی ویلیٹی بھی جو جو رکوائیڈ ویلیٹی ہوتی ہے حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے اس کی ڈیٹ 3 فروری 2024 تک ہو گئی ہے یعنی کہ اگر آپ کا پاسپورٹ 3 فروری 2024 سے پہلے ایکسپائر نہیں ہو رہا ہے تو آپ لوگ اپنے اسی سیم پاسپورٹ پہ حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنا حج کا ریسٹرشن کرا سکتے ہیں 2023 سے پہلے اگر ایشو ہو جاتا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے والا ہے نیچ ٹیئر تو دھیان رکھیے گا کہ 3 فروری 2024 سے پہلے اگر ایکسپائر ہو رہا ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کا 3 فروری 2024 کے بعد ایکسپائر ہو رہا ہے تو آپ اسی پاسپورٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور رہی بھت پرائیویٹ حج پیکیجز کے کاسٹنگ کی تو ابھی جب تک کوٹا کنفرم نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کتنا کوٹا پرائیویٹ آپریٹرز کو ملے گا اس کی کاؤسٹنگ ابھی کنفرم نہیں ہو سکی ہے لیکن ہم لوگوں کی طرف سے جیسے ہی ہمارے پیکچ کی کاؤسٹنگ کا کنفرمیشن آ جائے گا آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کر دیں گے ہماری کمپنی کی طرف سے انشاءاللہ پرائیویٹ حج کا بھی انتظام رہے گا اس سال بھی تو آپ لوگ تھوڑا سا ویٹ کریں حالانکہ ہم لوگ اپنے پاس پاسکورٹ سبمیٹ کرا رہے ہیں جو بھی لوگ ہم لوگوں کے ساتھ میں جانا چاہتے ہیں تو جیسے ہی انشاءاللہ ریٹس کے کنفرمیشن آ جائیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جائیں گے باقی عمرے کے پیکچیز کی تو ڈیٹیلز آپ کو ریگولر بیسس پر ملتی ہی رہتی ہے اور کوئی نئی ٹرائیویل اپ ڈیٹ ہوگی یا خاص انفرمیشن آپ کے لئے ہوگی تو ضرور شیئر کریں گے اور ایسے ہی ٹرائیویل اپ ڈیٹ پاتے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اپنا خیال رکھئے گا جل ملیں گے نیک ویڈیو میں اللہ حافظ